موسیقی ویڈ ڈیمانڈ پہ آپ کے اپنے چینل آٹوموٹیو انڈیا دوڑائک رینڈر بنائے گیا ہے جو کی ایس پیسو فیس لیفٹ کے ڈیزائن کو کچھ حد تک دکھلاتا ہے جہاں پہ فرنٹ میں آپ کو نیا گریل دیکھنے کو ملتا ہے جو کی کروم ایلیمنٹ کے ساتھ آتا ہے جو کی کافی سٹڈ لک دیتا ہے ساتھ میں آپ پہ جو هیڈ لیمپ آپ کو ڈی آڈے اور پروڈیکٹر دیکھنے کو ملیں گے جو کی ویجیبلیٹی کو کافی بڑھا دیں گے نیچے میں آپ کو نیا گریل دیکھنے کو ملے گے اور فاغ لائٹ پرپر دیکھنے کو ملے گے جو کی کافی جیروڑی تھی اس کاری میں تو فرنٹ لوگ اپ کافی اچھا ہے بیک لک میں آپ کو جو LED تیل لائٹ دیکھنے کو ملے گی جو کہ elongated design کے ساتھ آنے والے اور نیچے میں آپ کو golden finish کا bumper دیکھنے کو ملے گا جو کہ اس کے پیچھے لوگ کو بھی کافی اچھا بنا دیتا ہے پائپر ڈی فاغر کو لے کر ابھی کوئی بھی نیوز نکل کر نہیں آئے گی اگر سائیڈ لوگ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو نیو 14 انچ کے alloy wheels دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کا جو indicator ہے وہ آپ کو mirror میں دیکھنے کو ملے گا placed جو کہ آپ کا adjustable ہونے والا ہے اور top variant میں آپ electronic control بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بات کریں انٹیئر کی تو یہاں پہ انٹیئر آپ کو نیا دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ M.I.D. display کو اور بیچ میں سے ہٹا دیا گیا ہے جو کہ لوگ اس کا کافی demand کر رہے تھے کہ بیچ میں اچھی نہیں لگ رہی ہے ساتھ میں آپ کو infotainment system 7 انچ کا اور automatic gear option دیکھنے کو ملے گا manual ASIC کے ساتھ آپ کو headrest بھی front میں دیکھنے کو ملے گے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور پیچھے میں آپ کو power window دیکھنے کو ملے گے جو کہ لیٹ تھا اس گاڑی میں جو کہ اب ٹھیک کر دیا گیا ہے اور آپ کو facility features کے نام پہ بڑھائی گیا ہے dual airbag standard دیکھنے کو ملے گا engine اس بار powerful ہونے والا ہے جو 1.2 liter engine آنے والی ہے جو کہ آپ کو زیادہ power بھی دے گی اور اس کے ساتھ آپ کو cng option بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی plus point ہے اگر بات کریں اس کے پائزنگ کی تو آپ کو 4 لاکس لے کر 5.5 لاکس ایکسورم ہو سکتی ہے تو this gender is made by us so take it as a pinch of salt ویڈیو دیکھنے کلی ہے thank you